ایک بیماری کی وجہ سے وہ آدمی کومہ میں چلا جاتا ہے جی ہاں وہی کومہ جس کے بارے میں آپ نے بہت بار سنا ہوگا جب انسان کی صرف سانسے چل رہی ہوتی ہے لیکن شارعر ایک طور پر وہ انسان لگ بگ مرا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ایسا ہی اس آدمی کے ساتھ بھی ہوا لگ بگ تین مہینہ کومہ میں رہنے کے بعد جب اس آدمی کو ہوش آیا تو اس نے ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر کسی کو یقین ہی نہیں ہوا اس نے بتایا کہ جس وقت وہ ہسپیٹل کی بیٹ پر کومہ میں تھا اس وقت اس کا شریر بھلے ہی ہسپیٹل میں تھا لیکن اس کی آتما سمیں کے ساتھ یاترہ کر کے سال تین ہزار نو سو چھے میں چلی گئی تھی یعنی کہ آج سے لگ بگ انیس سو سال آگے وہ آدمی جانتا تھا کہ اگر یہ بات وہ کسی کو بتائے گا تو کسی کو یقین نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ اس آدمی نے کومہ کے دوران جو کچھ بھی انبھو کیا اسے ایک ڈائری میں لکھنا شروع کر دیا دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس نے اپنی ڈائری میں ایک ایسی بات لکھی کہ جرمنی کے لوگوں نے اسے چالیس سال تک چھپا کر رکھا اور چالیس سالوں کے بعد جب اس آدمی کی ڈائری دنیا کے سامنے آئی تو لوگوں کے ہوش اڑ گئے دوستو جب وہ آدمی اپنے کومہ سے باہر آیا تو اسے معلوم تھا کہ اگر وہ اپنی بات کسی کو بتائے گا تو اسے یقین ہی نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ وہ آدمی اپنی ساری باتوں کو سیکریٹ رکھ کر سوچ در لینڈ سے گریس چلا گیا اس دوران وہ جتنی بھی چیزوں کو کومہ کے دوران محسوس کر رہا تھا اسے ایک ڈائری میں لکھ دیا لیکن سال انیس سو چوبیس آتے اس آدمی کی موت ہو گئی اور وہ بھی ٹی بی کی وجہ سے لیکن وہ آدمی بننے سے پہلے اپنے ایک سٹوڈنٹ کو اپنی پرائیویٹ ڈائری دے گیا گریس کا وہ سٹوڈنٹ دیکھتا ہے کہ یہ وہی ڈائری ہے جسے پول ہر وقت اپنے پاس رکھا کرتے تھے پول نے اس ڈائری میں جنمن بھاشا میں ہر ایک سیکریٹ بات لکھ دی جیسے ہی اس سٹوڈنٹ نے پول کی ڈائری کو پڑھا وہ سٹوڈنٹ سمجھ گیا کہ پول نے اس ڈائری میں اپنی سن تین ہزار نو سو چھے کی یاترہ کا ورنن کیا ہے اس ڈائری کے مطابق جب پول کوما میں تھے تب اس کی پوری آتما اس کے شریر سے نکل کر سیدھا بھوشیہ میں یاترہ کرنے لگی تھی ڈائری کے انت میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے آج تک ان باتوں کو کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر میں لوگوں کو بتاؤں گا تو یہ لوگ مجھے پاگل سمجھیں گے جرمن بھاشا میں لکھی اس ڈائری کو سٹوڈنٹ نے گریگ بھاشا میں ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس سٹوڈنٹ کو پول کی ڈائری ٹرانسلیٹ کرنے میں چودہ سال کا سمجھ لگ گیا اب 1940 کا وقت آ گیا تھا اور پول کی اوریجنل ڈائری جرمن نازیوں کے ہاتھ لگ گئی تھی دوستو آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس ڈائری کے بیتر ایک ایسی بات لکھی تھی جس کی وجہ سے جرمنی کے لوگوں نے اس ڈائری کو چھپا کر رکھا جرمنی کے لوگ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ ڈائری پبلک کے پاس پہنچے لیکن اس سٹوڈنٹ نے گریگ بھاشا میں جو اس کی کوپی تیار کی وہ ابھی اسی کے پاس رہ گئی ویشو یودہ ختم ہونے کے بعد جارج نام کے اس سٹوڈنٹ نے اسے پبلش کر دیا لیکن اس وقت کے لوگوں نے جارج کے دورہ پبلش کی گئی کتاب میں کچھ خاص انٹریسٹ نہیں لیا اس کے بعد جارج کے بیٹے نے دوبارہ اس ڈائری کو انگلیش بھاشا میں ٹرانسلیٹ کیا اور اس بار اس نے The Chronicle From The Future نام سے ایک کتاب پبلش کر دی اب پول کی ساری سچائی دنیا کے سامنے تھی پول بتاتے ہیں کہ جب وہ کومہ میں تھے تو اچانک سے ان کی آتما نکل کر بھوشے میں سال تین ہزار نو سو چھے میں پہنچ گئی جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں آ گئے ہیں انہوں نے اس سے پہلے اب تک ایسی کوئی جگہ نہیں دیکھی تھی اور اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ وہاں پر آس پاس جتنے بھی لوگ موجود تھے ان کی شکل بھی پول کے چہرے سے نہیں ملتی تھی جب اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تو وہ ترنت اپنے نزدیک میں موجود ایک دکان میں چلا گیا دکان کے بھیتر جانے کے بعد اسے پتا چلا کہ وہ سال تین ہزار نو سو چھے میں پہنچ چکا ہے اب اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ بیمار تو انیس سو بائیس میں ہوا تھا پھر تین ہزار نو سو چھے کا کیا لوچا ہے اس کے بعد جب اس سے نہیں رہا گیا تو وہ بہت کوشش کر کے سال تین ہزار نو سو چھے کے ایک ہسپیٹل میں گیا وہ وہاں اس لیے گیا تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ ہسپیٹل میں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا دوستو جیسے ہی پول ہسپیٹل جاتے ہیں اندر کا نظارہ دیکھ کر ان کے ہوش اٹھ جاتے ہیں کیونکہ اس ہسپیٹل کے کمروں میں ڈاکٹر موجود ہی نہیں تھی جو مشین بہاں لگی ہوئی تھی وہ کسی لائٹ کی طرح لگ رہی تھی ایسا کچھ پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا ہسپیٹل کے اندر ہر ایک کام رووٹک مشین کے ذریعے کیا جا رہا تھا ڈاکٹر کی جگہ ڈھیر سارے روووٹ ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی جیسے ہی اس نے ایک ہسپیٹل کے کمرے کی کھڑکی سے پردہ ہٹھایا اس کے سامنے اتنے اونچی اونچی بیلڈنگ تھی جس کے سامنے آج کی ماؤنٹ ایوریسٹ جیسی پہاڑی بھی کم پڑ جائے حالانکہ اس بیچ پول کی ملاقات سال تین ہزار نو سو چھے کے کس انسانوں سے ہوئی انسانوں کو ایلڈر کے نام سے جانا جاتا تھا جب انہوں نے پول کی ساری باتوں کو سنا تب ان لوگوں نے ہی بتایا کہ پول ایک سلیپنگ النیس کی وجہ سے یہاں پہنچ گیا ہے دوستو اب بادی آتی ہے اس بات کی جس کی وجہ سے جرمن کے لوگوں نے پول کی ڈائری کو کئی سالوں تک چھپا کر رکھا دراصل ہوا یہ کہ پول نے جب سال تین ہزار نو سو چھے کے کچھ لوگوں سے جرمن بھاشا میں بات کی تب وہاں کے لوگ اس کی باتوں کو سمجھ نہیں پا رہے تھے پول کو تو حیرانی تب ہوئی جب ان لوگوں کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ اتحاس میں جرمنی نام کا کوئی دیش بھی تھا اس کا صاف مطلب ہے کہ جو جرمنی سال انیس سو چالیس کے دوران پوری دنیا میں اتپات مچا رہا تھا اس جرمنی کا کوئی بھوشیہ تھا ہی نہیں اور جب یہ بات ہے کہ جرمن کے لوگوں کو پتا چلی تو اس نے پول کی ڈائری کو انڈرگراؤن کر دیا پول نے اپنی ڈائری میں آگے لکھا ہے کہ تب کے لوگ کچھ ہی منٹ میں پرتیوی سے منگل گرہ پر پہنچ جا رہے تھے آدھی سے زیادہ منگل گرہ انسانوں کی بستی بن چکا تھا یعنی کہ سال تین ہزار نو سو چھے تک منگل گرہ انسانوں کا گھر بن چکا تھا اس کے علاوہ اس سمیے کی دھرتی پر بہت ساری سوشل اور اکنومکل پرابلم موجود تھی اس نے یہ بھی لکھا کہ سال تین ہزار نو سو چھے آتے آتے پرتیوی پر ایک بہت ہی بہنگ کر سمجھ سے آئی تھی جس کی وجہ سے ہماری پرتیوی کی جن سنکھیا لگ بگ دوست پرسینٹ رہ گئی اس گمبیر حادثے کی وجہ سے پرتیوی کے نبی پرتیشت سے بھی زیادہ لوگ ختم ہو چکے تھے پول آگے بتاتے ہیں کہ اس وقت کے لوگ فزکس کے نیموں کو توڑ کر ایک الگ ہی دنیا بنا لیے تھے سال تین ہزار نو سو چھے کے لوگوں نے گریویٹی پر بھی کابو پا لیا تھا اور انٹی گریویٹی ڈیوائسز اڑتی ہوئی گاڑیاں بہت عام بات ہو گئی تھی پول کو اس سے بھی زیادہ حیرانی تب ہوئی جب اس نے وہاں کی سڑکوں پر دھیان دیا انہوں نے بتایا کہ وہاں کی سڑکیں تو بہت بہترین تھی لیکن اس کے اگل بگل کوئی بھی وائر دکھائی نہیں دے رہا تھا ایسا اس لیے تھا کیونکہ وہاں کے لوگوں نے الیکٹرو میگنیٹک کے تھرو بجلی کو ہر جگہ پہنچا دیا تھا وہی ہوتا تھا وہ کسی چیز کو اپنے ہاتھوں سے نہیں بلکہ اپنی دماغ کی پاور سے کنٹرول کرتے تھے سال تین ہزار نو سو چھے کے لوگوں کو پیٹرول ڈیزل جیسی چیزوں کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا وہاں کے لوگ پوری طرح سے رینیویبل اینرجی پر شفٹ ہو چکے تھے یہاں تک کہ تب کے لوگ کسی بھی کسی طرح کا نون ویجیٹریان کھانا پسند نہیں کرتے تھے پوری دنیا اس وقت ویجیٹریان تھی دوستو آگے پاول نے ایک اور حیرت انگیز گھٹنا کا ذکر کیا پاول نے بتایا کہ وہاں کے لوگوں کے مطابق سال دو ہزار دو سو چار میں ہی منگل گرہ پر انسانی کالونی بنائی جا چکی تھی لیکن سال دو ہزار دو سو پیسٹھ میں ایک بہت بڑی در گھٹنا ہوئی جس کی وجہ سے منگل گرہ پر بھیجے گئے لوگوں کو واپس بلالیا گیا یہ بات سال دو ہزار سات سو دس کی ہے جب دنیا میں ایک بار پھر سے ورلڈ وار چھڑ گیا تھا یہ ایک ایسا یدھ تھا جو سبھی یدھ کا انت کر دینے والا تھا اس وقت پوری دنیا ایک بار پھر سے تباہ ہوئی اور کچھ لوگ ہی اس یدھ میں زندہ بچ پائے جس کے بعد بچے ہوئے لوگوں نے پوری دنیا کو ایک دیش بنا دیا اور ویشو یدھ کے پچیس سالوں بعد وہاں پر ایک نئی سرکار بنائی گئی اچھی بات یہ تھی کہ اب دنیا پر راج کرنے والی نیتا یا پھر منتری ایسے ہی کوئی بھی نہیں بن سکتا تھا اس کے لیے منتری یا پھر نیتا بننے والے لوگوں کو سب سے پہلے ڈاکٹر سائنٹسٹ یا پھر ٹیچر بننا پڑتا تھا پوری دنیا میں صرف اور صرف ایک گورمنٹ تھی ایسا وہاں کے لوگوں کی سہمتی کے دوارہ کیا گیا تھا کیونکہ الگ الگ گورمنٹ کا مطلب ہے ویچاروں میں مت بھید اور جب دو الگ الگ پاور الگ الگ ویچار دھارا کے ہوں گے تو ٹکراؤ کبھی بھی ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس وقت کے لوگ اب پھر سے کسی یدھ کو نہیں ہونے دینا چاہتے تھے دوستو پول نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا کہ جس ایلین کے بارے میں اس وقت دنیا بھر کے لوگ ریسرچ کر رہے ہیں سال تین ہزار نو سو چھے کے اس دنیا میں ہر طرف آسانی سے ایلینز دیکھے جا سکتے تھے کیونکہ اس وقت کے لوگ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکتے تھے باہری دنیا سے آئے ہوئے لوگ اور پرتیوی پر رہنے والے لوگ ایک ساتھ مل کر کام کر رہے تھے دنیا بہت آگے نکل چکی تھی ہماری کلپناوں سے بھی آگے لیکن یہ سب ایک ایسے آدمی کے دوارہ کہی جا رہی تھی جو تین مہینے تک کومہ میں تھا بہت سارے وشی شگیوں نے پول کے دوارہ لکھی گئی ڈائری کو بہت طریقی سے ادھیان کیا لیکن کوئی بھی پول کے دوارہ لکھی گئی ڈائری کو صحیح یا پھر غلط ثابت نہیں کر پائے آج بھی پول کے دوارہ لکھی گئی ڈائری کو اپواد کی شرینی میں رکھا جاتا ہے خیر دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پول کے ساتھ جو گھٹنا ہوئی تھی کیا احساس سمبھب ہے کیا آپ پول کے دوارہ لکھی گئی باتوں پر یقین کرتے ہیں آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو نائک کریے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کرنا بلکل مت بھولیے گا کیونکہ ہماری ٹیم ہر روز آپ کے لیے ایسی ہی انفرمیٹیو ویڈیوز لاتی رہتی ہے دھنیواد